آپ ایک جامعہ پالیسی دیں آپ چیئرمن ہیں آپ کھڑے ہو کر کہیں کہ جی یہ فلان ہلکے سے فلان 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 وہ نہیں ہونے دی اس کے بعد آپ اتعلقہ فورمس پہ جائیں چلے گئے آج بہت بیر کی میرے با آتے آتے اور غلط گئے صاحب خود آدھنا او یار یہی ہے نا ہوم وک کر لیا کرو نا بات یہ ہے کہ یوں یوں گھومتے رہتے ہو اور یہ اسی لیے تمہیں پروگرام کا آغاز ہی کرنا ہوتا ہے یعنی مجھے برابرہ کہے نہیں نہیں سپریم کٹ گئے ہیں نا یہ درخواست یہ پہلی لائن ہی ہے یا انٹرو دیکھو درخواست آئین کے آرٹیکل 1843 کے تحت دائر کی گئی ہے 1843 کیا ہوتا ہے وہ جو سو اموٹر والا ہے سو اموٹر کے لیے کیا فیصلہ ہو چکا ہے وہ تین جج کریں گے تین رکنی کمیٹی بیٹھی ہے چیپ جسٹس اور دو سینئر لیفٹ رائی یہ مہینے میں دو اجلاس ہوتے ہیں اس میں چیز جسٹس ساگ اور دو سینئر موسٹ اگلا اجلاس جو ہے وہ تین نہیں سواری چار جنوری کو ہے نہیں نہیں اس سب سے کچھ نہیں نکل پا رہا آپ سے گمراہ کرنے والی بات ہے مجھے بھی گمراہ کر رہے ہیں آپ آپ نے آرٹیکل انوک کیا میرے پیارے بھائی 1843 آپ سپریم کورٹ کو ملکی عالی ترین عدالت کو یہ استعداء کر رہے ہیں کہ اس کا نوٹس لے اس کا نوٹس لے نوٹس لینے کا طریقہ کار 1843 کے تحت ہی اب یہ کر دیا گیا ہے کہ جناب چیف جسٹس صاحب جو ہے یہ عدل جہنگیری نہیں ہے جہنگیر کا دربار نہیں ہے اگر استعداء ہوئی کوئی وسیطہ روابی مفات میں کوئی درخواست ہو تو چیف جسٹس صاحب خود فیصلہ نہیں کریں گے اب ان کے ساتھ دو سینئر موسٹ ججیز ہوں گے اور اس کے باقاعدہ اجلاس سوا کریں گے یہ نہیں کہ ادھر آپ نے درخواست دی اور کل وہ بیٹھ گئے چیف جسٹس شہنشاہ جانگیر بن کر اور پیچھے نور جہان کھڑی ہیں وہ یعنی پردے کے پیچھے وہ جو فلموں میں ہوتا تھا انہوں نے کہا یار چار جنور اچھا اب آپ مجھے پتائیے یہ درخواست دائر ہو گئی ہو گئی نا ابھی تک کہ شدول کے مطابق کل کاغذات نامزد کی جمع کروانے کا آخری آخری تاریخ ابھی تک کل ہے نا کل ہے فرض کرو آج چیف جسٹس صاحب جلدی جلدی ابھی پہنچ جائے ایک ہنگا بھی تیارہ لکھا ہے غالباً وہ ترکی گئے ہو میں اب تو قائم مقام سردار تاریخ صاحب ہیں لیکن جو نیا پروسیجر ہے اس کے مطابق چیف جسٹس صاحب ہوں قائم مقام کر سکتا ہے نا سر کون سے آنے میں لکھا ہویا میں نے تو آپ کو آرٹیکل کوٹ کر دیا تھا اب آپ مجھے کوٹ کر دیں کس میں لکھا ہوا ہے آج تک مجھے بتاؤ کہ ایکٹنگ چیف جسٹس نے کب لیا تھا آخری مرتبہ اور خاص طور پر یہ تو بعد میں بنائے نا یہ پروسیجر یہ تین بالا تو اب جب نو مند تیل ہوگا تو رہا تھا نا چاہیے گی نہیں رہا تھا گئی تیل لینے سر چھوڑنے بعد اوہ بھائی آپ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کل آپ نے کہا یہ تجزیہ تھا جس کو آپ تجزیہ کہتے ہیں آج اس پہ ایمپلیمنٹیشن ہوگئی نہیں ہوا بھائی غلط جگہ قوم کو انہوں نے بتایا کہ ہمیں لیول پلائنگ فیڈ نہیں مل رہا قوم کو انہوں نے بتایا کہ ہم سے پیپر چھینے جا رہے ہیں کیا آلہ عدلیہ کے پاس وہ چلے گئے اور کیا کرے سر یار انہیں درکار ہیں ہنڈیا پکانے کے لیے گھی یہ پیٹرول لینے پیٹرول پم چلے گئے ہیں ان کے پاس خورے میں بابو دو کون سے اس وقت فوری طور پر ان کے تھے جو آج طفان مجھ جاتا یہاں ایک الیکشن کمیشن وہاں انہوں نے درخواستے جمع کروا دی ہے کہ صاحب ہمارے کاغذات چھینے جا رہے ہیں وہ وہاں کرا دی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب آپ کو یاد ہوگا کل لطیف خوصہ صاحب نے یہ بڑک لگائی تھی کہ ہم ملک کے تمام ہائی کورٹس میں یہ جو ہمارے کاغذات چھینے جا رہے ہیں جس کو آپ نے ویسے بڑا اپریشیٹ کیا تھا جس کو آج بڑک کہہ رہے ہیں کل آپ نے اپریشیٹ کیا کل میں نے کیا تھا نا لیکن میں کیا کروں وہ بادہ ہی کیا جو پورا نہ ہوا تو جائیں گے نا اور سنو یار پھر وہی ادنان نہیں سمجھ رہا میری بات کل کیا تاریخ ہے آخری دن ہے ابھی تک ٹھیک ہے اب حضور ابھی تک جب میں اور آپ بات کر رہے ہیں میں وہی آپ سے رو رہا ہوں جیسے آپ کو یہ خوشی کا اظہار کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے تھا کہ جس نے سو اموٹو نوٹس کو اپروف کرنا ہے اس کمیٹی کا اجلاس اگلے سال کی چار جنوری کو ہوگا اس سے پہلے درخواست وہاں پڑھی رہے گی نمبر وان نمبر دو آپ یہ بھی معلوم کر لیتے کہ آپ پاکستان کے چار ہائی کورٹ ہیں نا ابھی تک صرف ایک ہائی کورٹ ہے اس کا نام ہے لاہور ہائی کورٹ وہاں ابو عزار سلمان نیازی صاحب بہے ہیں ایک اس کے بعد سنا ہے سنا ہے کہ شاہ ممکرہ جی کیونکہ ابو عزار صاحب کے بارے میں ہم اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے عمیر خان نیازی کے یعنی انہوں نے نام لے کر جائے وقوع بتائی ہے میاں والی الزام لگایا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جناب اور یہ پیش بھی ہوئی ہے جسٹس آپ کو بتو سنو جسٹس باقر نجفی صاحب کی ادالت ٹھیک ہے لاہور میں تو انصاف ملنے کی قوی امید ہے اور اس میں تم یہ بھی کہہ دو کہ نظام نہیں لگانا ہے جو پلی کی گئی ہے اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ عام انتخابات میں شہری لینے کا ہر شہری عام انتخابات میں حصہ لینے کا ہر شہری کو آئینی حق حاصل ہے کل میں نے یہ کہا کہ صاحب نو مئی میں آپ کو جو مطلوب ہیں آپ کے پاس خوش شبائد ہیں پلیز 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 خدارہ آپ ان کے حلا مقدمہ چلائیے لیکن انہیں گرفتار کر کے ان پر مقدمہ چلاتے ہوئے بھی آج تک کے آئین اور قانون کے مطابق آپ انہیں اس حق سے محلوم نہیں رکھ سکتے یہ بھی کہہ دو کہ میں نے مشورہ دیا ہے ان وقلہ کو نہیں یہ بھی میرے ساتھ ڈال دو نا ڈال دو نا بھائی کہیے کہیے مجھے برا کہیے میں آپ کو برا نہیں کہہ رہا لیکن آپ ہر چیز کو ایک برا اینگل ضرور دے دیتے ہیں بلکہ یہ ساری جو لاکوانونیت پھیلی ہے یہ تو ڈائی منڈ بیٹھ کے میں نے خاموشی سے اپنا تفسرہ سنا ہے میں وہ مظلوم طریقہ انصاف ہوں جو ایک جابر سسٹم کے سامنے خاموشی سے کھڑا انصاف کی بھی مانگ رہا ہے آپ مجھے کہنے رستہ غلط ہے آپ مجھے کہنے میں سپریم کورٹ کیوں گیا انصاف جو ہے نا وہ فیس بک پہ پوشٹ کر کے نہیں ملتا ہمارے محاورہ ہے کہ بچہ بھی نہ روئے تو ماں بھی دودھ نہیں دیتی ہر چیز کیا کروں ہائی کورٹ فوری طور پر جاؤ ابھی سپریم کورٹ نہیں بھائی یعنی کہ صدہ بنے کے جانت بھئی جو ایک کھڑکی ہے نا اس سے جاؤ نا ہائی کورٹ آج میری دانس میں کم از کم ابھی کیا ہوگا ثابت اکیس تاریخ کی شام تک یہ ہے کہ جی دو بندوں کو صرف شکایت ہے اگر تم قانون یہ تمہار سے بات کرو ایک عمیر نیازی صاحب کو اور ایک اگر واقعی شاہ محمود قریش صاحب کی رڈ جمع ہو چکی ہے تو آج تو میں کم از کم سوچ رہا تھا کہ پچاس کے قریب سپائی کورٹ مونے چاہیے کم از کم پچاس ساڑھ بندے کہتے ہیں جیسے انہوں نے دیکھو نا انہوں نے مقوعہ بتایا شہر کا نام بتایا دعوت عظمہ کو آپ ورث ہی نہیں دے رہے اتنی چیرمن پی ٹی آئی لے گئے نا پوری پارٹی کا مقدمہ پھر وہی بات ہے اس طرح نہیں ہوتا کہ جی مجھ میں بہت سوشل میڈیا پہ میں نے ویڈیو اٹھا دی کہ مجھے روک لیا گیا مجھے پکڑ لیا گیا یار نہیں سوشل میڈیا پٹیشن نہیں ہے نا یار قوم کو میں نے یہاں پہ دعائی مجھا دی جی صاحب میرے پہ بہت ظلم ہو رہا ہے یہ فلم ہے وہ ریالیٹی ہے نا لوگ روک رہے ہیں ان کو لوگ پکڑ رہے ہیں ان کو تھانوں میں ڈال رہے ہیں میں نے ٹویٹر پہ دکھا دیا میں نے ٹویٹر پہ ہوگا تو آپ فوری طور پر مجھے کیمرے پر نہیں چھوڑیں گے اگر مجھے انہوں نے اپنا مغوی بنا لیا ہے یہ ہمارے کیمرے پرسنز مل کے آپ کسی طرح یوں نکلو گے اور متعلقات تھانے جاگے کہو گے کہ میرے کو انکر کو جو ہے وہ انہوں نے ہوسٹیج بنا لیا خدا رہا مدد کریں آپ لکھ کے دیں مطلب نسرہ جعویل صاحب کا تجزیہ یہ بیان کر رہا ہے کہ تحریک انصاف کی لیگل ٹیم غلطیوں پہ غلطیوں پہ غلطیاں کرتی کرتی پھر غلطیاں کر رہی ہیں غلطی یہ کر رہی ہے کہ اگر تم تاریخی اعتبار سے دیکھو گے تو میں یہ کہوں گا فرض کرو میں کہوں گا پی ٹی آلے میں کہوں گا جی پی ٹی آلے رامل آ رہے ہیں سنو نا میری بھائی دوسروں کو بھائیٹ بھی اس سے سنو نا چیز کو ایک نکتہ نزل سریں وہ کہیں گے لو جی اتا ہی تو دو بندے گیا ہیں نہیں کمیرنیازی کیا جی میاں والی دوں اور ایک شاہ میں ملکر اور باقی کرتے ہیں ایزی اتنان صاحب جاؤ کسی تھڑے پہ نہیں ٹویٹر پہ تو ڈالا ہے نا سیر او بھائی میرے میں پھر رو رہا ہوں تمہیں داد رسی ٹویٹر ایلن ماس جڑا نا اوہ تالا چیف الیکشن کمیشنل نہیں ہے یار مسک is امریکن سر ایک ایک can i make you understand i understand بڑھ کچھ رستہ بھی تو دیجئے مجھے ادنان ایدر پیپر جمع کرانے گیا ادنان ایدر چکیا گیا چکیا گیا تو ان کے جو متعلقہ لوگ ہیں ایک تو سب سے پہلے چکے جانے سے پہلے اس بے وقوف کو چاہیے تھا کہ اپنی جگہ تائید کو نندہ اور وکیل کو بیت دیتا خود نہ جاتا کوئی ضرورت نہیں ہے ابھی تک تو نہیں ہوتی جب تک آپ نے کاغذات بھی نمی لینے ہیں وہ تو ہوتا ہے جب سکروٹنی وغیرہ کرنا ہے اس وقت تک تو اتنے دن تو بچو نا یار اتنی بات تو جس نے کبھی بیچارے نے بلدی آتی الیکشن میں اسے لیا اسے بھی پتا ہوتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ جن جن کو لے رہے مجورٹی نے کبھی الیکشن لڑا ہی نہیں میں اب کیا تمہارے آگے رہوں اب کل اب میں جو اب تمہیں جو باتیں دیکھنے کی ہیں دوسری صاحب تم یہ دیکھو آپ کو یاد ہوگا ایسے چند روز قبل جب ابھی الیکشن شیل یہ نامس ہوا تھا تو عساق ڈار صاحب جو پاکستان مسئل بیق نون کے قدیعہ اول کے رہنماء ہیں صفحہ اول کے انہوں نے ایک ٹویٹ کر دیا کہ اے پہ آج الیکشن شیل بات میں ڈیلیٹ کرنا پڑا ہو گیا آج انہوں نے ایک بچٹی بھیجی الیکشن کمیشن کو کہ صاحب بڑا مسئلہ ہو رہا ہے سپروٹن یونی بھی آپ اکیس تاریخ کو آئے ہیں چوتھی مرتبہ وزیراعظم بننے آپ کے محبوب برانوہ بن چکے تقریباً میری دانشتر اور آپ ابھی تک متعلقہ قاغذاتی جمع کر پائے حصل چکر یہ ہے کہ ان سے تین ہی ہو رہا کہ بھئی کس کو کہاں ایڈجیسٹ کریں تاکہ لوگ ناراض نہ ہو جائیں تو چٹی لکھ دی اب وہ لکھ دی ساتھ میں امکی ام نے بھی لکھ دی ہے جی ایو آئی نے بھی لکھ دی ہے سنو اب اس وقت افعائیں کتنی پھیلی ہوئی ہیں کہ کل الیکشن کمیشن جو ہے وہ یہ دو روز بڑھا دے گا اس وقت یہ افعائی ہے اسلام آدمی مرک قوم کو یہ بھی بتائیں کہ الیکشن آٹ فروری کوئی موقف ہے ان کا امکی ام کا بھی اور ڈار صاحب کا سب کا موقف یہ ہے لیکن یہ پہلی درخواست کتوں آئی دون لکھ تو سمجھا گی کہ کل جس لئے اگر دو دن کے لئے بڑھ گیا لوگ کہیں گے ہم تو آپ کو کہتے ہیں کہ نویں لڑ لے آئیں وہ بھائی کیا ضرورت تھی آپ کا آج کل امکی ام کے ساتھ الائنس بھی جا رہا ہے لیکن ٹائم چچا ہی امکی ام سے کروا دیتے اکھلا دیتے ادھر بھی چلاکی نہیں ہے ادھر بھی انٹائٹلمنٹ ہے کہ ہم تو آ رہے ہیں ادھر بھی یہ ہے کہ ساڑھی کا لوگ ہے یہ ارے دونوں طرح بھائی آگ برابر لگی ہوئی ایک کو جہنے مان لو میری باپ دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پولٹیکل طب کا نکمہ ہے اس ملک کا سر میں آپ کو مثال دے رہا ہوں نا اب چلے دو بازار میں کل ہوگا بالکل جو پہلی بات لوگ کہیں گے نا وہ کہیں گے جی لو جی ایک ایڈار صاحب نے کرایا نے انہوں نے کہا جی تر وقت میں اسی جی کی لگے تو اپنا اندان صاحب کو اول گال کرو جی تسی ٹھیک کہہ رہے ہو نا تسی آج کل بڑھے ٹھیک پارٹی بڑھی ہے جی اندان صاحب ماشاءاللہ بڑھے وہ لوگ تو میں یہ کہیں کہ نہ کہیں جو مرضی کہنا مجھے ابھی معاملات زیادہ ہیں کیونکہ بلے کا بھی فیصلہ ہونے اور سرمن طریقے سے میں بریک تو بات کروں گا